موسیقی 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 کہ آپ نے بھی بات کی کہ کوئی ایک تاثر نہ ہو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جس وقت اس ملک کے اندر صحافت کے اوپر قدغن تھی ایک سینسرشپ تھی آپ کے کیمروں کے چلتے کیمرے بند ہو جاتے تھے صحافیوں کی پسلیاں ٹوٹی تھی ناک کی ہڈیاں ٹوٹی تھی پیٹوں میں گولیاں لگتی تھی وہ دور بھی ہم نے دیکھا اور سیاسی انتقام کے اندر تمام جو اپوزیشن تھی وہ جیلوں میں تھی اور اسی چار سال کے دور میں پاکستان کی جو حکومت تھی اس کے جو سربراہ تھے عمران خان صاحب ان کو میڈیا پریڈیٹر بھی کہا گیا آر ایس ایف رپورٹ میں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو بھی پالیسی میجرز لیے گئے ہیں جس کے اندر سب سے بڑی جو پالیسی ہے وہ میڈیا کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا جورنلس کا بل ہے جو بل ہم نے آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا تھا تو محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس میں دوسری جماعتوں نے بھی اپ جب اس کی قانون سازی ہوئی تو وہ ہیومن رائٹس کی منسٹری کو دے دیا گیا تھا اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ وزارت وزارت اطلاع کے اس میں ڈومین میں آ گیا ہے اور اسی کے اندر اس کا ایک کمیشن بننا ہے اور اس کی جو مرات ہیں جو آپ نے بات کی لائف انشورنس کی یا آپ نے بات کی جو ٹیررسٹ اٹیکس میں اور جو ایکسیڈنٹل ڈیٹس ہوتی ہیں اس کو اس میں شامل کیا جائے گا وہ اس کا حصہ ہے لیکن کیونکہ اس کا میکنزم ایک موجود نہیں ہے جس کو فوری طور پر اس کو انشور کر کے وہ اس کا حصہ ہوگا آپ نے بات کی گورنمنٹ کے جو بزنس ہوتا ہے پیمرہ میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کے بزنس کو ہم نے آپ لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ لنک کر دیا ہے اور اس میں آپ کی کانسل آف کمپلین کے اندر اور آتھورٹی کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی اینی ہے پچھلے آہ بارہ ماہ میں آئی ٹی اینی نے دس کروڑ کی ریکاوری کر کے سیدھا ڈریکٹ ایمپلوئیز کو تنخواہیں جو نہیں مینی ہوئی وہ دے دی گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی کام تھا کہ جو آئی ٹی اینی کے ذریعے ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھوہ ویج بورڈ بھی پچھلی ہماری ہی حکومت میں اٹھارہ سال بعد دوبارہ ریوائی ہوا تھا اور وہ اسی لیے ہوا تھا کہ جو میڈیا ورکر ہے جو میڈیا ورکنگ جنرلسٹ ہے اس کو ڈریکٹ اس کے سمرات مل سکیں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس ملک کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ سینسرشپ کا وہ عالم تھا کہ آوازیں بند کر دی گئی تھی کلم توڑ دیئے گئے تھے کیمرے بند کر دیئے گئے تھے تو جو پریس کلاب ہوتے ہیں چاہے وہ لاہور پریس کلاب ہو چاہے وہ اسلام آباد کا پریس کلاب ہو جو بھی پریس کلاب ہیں وہاں کی جو دروازیں ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے کیونکہ یہ وہ یہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ جو وزارت کی کرسی ہے اس سے زیادہ کرسی یہ نیشنل پریس کلاب کی مضبوط کرسی ہوتی ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں جب کہیں بولنے نہیں دیا جاتا تھ پارلمنٹ کے میڈیا کونرز کو بند کر دیا گیا تھا پارلمنٹ کے اندر میڈیا کے آنے کی اجازت نہیں تھی وہ تمام جو گیلری تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا تو نیشنل پریس کلاب ہماری آواز بنا اور ہم لوگ بطور پارلمنٹیرینز بھی اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو پی ایم ڈی اے کا قانون تھا اس کو ہم نے مل کر اس کالے قانون کا کلا کما کیا اور وہ بھی آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ وہ چیز ہم نے یقینی بنائی اس کے ساتھ جو ڈیجیٹل آپ نے بات کی پریس ک پریسٹر نے اس یہ جو حکومت وفا کی بجٹ آیا ہے اس کے اندر آئی ٹی کے شعبے میں ایک بہت بڑی ریولوشن ہے چاہے وہ نوجوانوں کے لیے ہو چاہے وہ آئی ٹی کمپنیز کے لیے ہو اور چاہے وہ ای پاکستان کا جو کانسپٹ ہے ڈیجیٹل کانسپٹ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے پریس کلاب کے آلریڈی جو ڈیجیٹل سٹوڈیوز ہیں ان کے ایکوپمنٹس آگئے ہیں میں آپ سے وہ لے بھی لوں گی اور وہ تمام جو آپ لوگوں کی ریکوائیمنٹ ہے کیون ہے آپ لوگوں کے اگر پاس وہ فسیلٹیز موجود ہوں تو آپ مصبت رپورٹنگ اور فیک نیوز کا جو ریبٹل ہے وہ ایسن طریقے سے دے سکیں اور جو ڈیجیٹل سٹوڈیوز کا کانسپٹ ہے جس طرح ہم باقی داروں میں یہ ڈیجیٹل کانسپٹس لا رہے ہیں تو پریس کلاب میں یہ چیز بہت ضروری ہے ہمارے ایکوپمنٹ آلریڈی بھی اسلام آباد کے لیول پر آ چکا ہے اسلام آباد کا مطلب میرا خالی اسلام آباد پریس کلاب نہیں ہے بلکہ تمام پریس کلاب اس کے لیے جن کی ریکویسٹ آئی نہیں تھی آپ لوگ بھی اس میں ڈالیں گے تو اس کو ہم اس میں شامل کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا منیمم جو بتیس ہزار کی ویج گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے آلریڈی آئی ٹی اینی اور پیمرا کے لیول کے اوپر سرکلر چلے گئے ہیں کہ جو منیمم ویج ہے پاکستان کی قانون کے مطابق اس وقت اناؤنسمنٹ کے مطابق تو میڈیا ورکر ہو ورکنگ جنرلسٹ ہو اس کی منیمم ویج ریٹ پاکستان میں بتیس ہزار روپ اور اس کے اوپر نہ کسی قسم کی ریعت بڑھتی جائے گی بلکہ اس کو انشور کیا جائے گا اور اس کو منیم ویج ریٹ جو آپ کا حق ہے یہ کسی کا احسان نہیں بلکہ آپ لوگوں کا حق ہے جو آپ لوگوں کو ملنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ وفاقی بجٹ پیش ہو چکا ہے ملک کے اندر جو ایک نفرت انتشار فساد کی انتہا نو میں کو دیکھی گئی جس کو آپ نے بھی ریپورٹ کیا میڈیا برادری نے بھی ریپورٹ کیا پاکستان کی عوام نے اس کو مسترد کیا اس کے بعد جو ایک پوزیٹیوٹی کی ایک لہر ہے کیونکہ ایک قوم جب اکٹھی ہوتی ہے اس کا ریزولو اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے مصبت اثرات معیشت کے اوپر بھی بڑھتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے آئی ایم ایف کا وہ پروگرام جو سسپینڈڈ تھا جو وائلیٹڈ تھا اور جو ملک لوگ کہتے تھے یہی لوگ کہتے تھے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفولٹ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے جب موجودہ اتحادی حکوم حکومت آئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف معیشت کی سمت ٹھیک کی گئی مہنگائی کی صورت میں ایک سال مشکلات پاکستان کی عوام نے بلکل صحیح ہیں لیکن جو ریزولف ہے وہ مہنگائی ختم کرنے کا ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب جب آئی ہے حواز شریف صاحب کی قیادت میں تو مہنگا ترین ملک سستہ ترین کر کے دکھایا ہے ڈیویلپمنٹ لاکر دکھائی ہے جو موٹر ویز ٹرانسپورٹ کہتے ہیں جی سڑکیں نہیں بنانی چاہیے لیکن سڑکیں بنانے سے میٹروز بنانے سے ڈیویلپمنٹ لانے سے سی پیک لانے سے جو ملک کے اندر گروت اور روزگار اور کاروبار کے مواقع میسر ہوتے ہیں یہ اصل میں جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اس روزگار کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ بجٹ میں زراد کے شوے میں پچھلے سال فلڈز دیکھے آپ نے اس کے باوجود وہ تمام انتظامات کیے گئے کہ ایک سال کے اندر تاریخی بمپر کراپس دیکھنے میں آیا فلڈز کے باوجود پھر فلڈز کے بعد جس طرح مینجمنٹ کی گئی وزیراعظم شباز شریف صاحب نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر فیلڈ کے اوپر جس طرح کی پیش بندی کی گئی اس کے اثرات اللہ تعالی خیر کریں میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ دعائیں کریں کہ جو سائیکلون اس وقت جو ساؤتھ میں ہٹ کرنے کے جو بار بار پیشنگویاں ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالی اپنا کرم کرے اپنا رحم کرے لیکن جس طرح کی ایویکویشن ہوئی ہے یہ وہی پیش بندی ہے جو پچھلے سال کی گئی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے یا ایسی کوئی بھی نیچرل کلامیٹی آتی ہے تو اس کی مصوبہ بندی ایسی ہو کہ جانے بچائی جا سکے نہ کہ جانے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ ان کی ہلاکتیں ہو یا لوگ شہید ہو تو یہی وہ سارا ریزولو ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر وقت جو پیٹرل پرائیس کا نیچے آنا ہے گندم کی پرائیس کا نیچے آنا ہے ویٹ کی پرائیس کا نیچے آنا ہے سارا وقت وزیراعظم اس کا ڈائریکٹ ریلیف کیسے عام آدمی کو پہنچنا ہے اس کے اندر ہے پھر آئی ٹی کے شعبے میں جو لون سکیمز ہیں وہ آپ لوگ جو یانگ صحافی ہیں اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جو یود لون سکیم ہے اس کے اندر آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں اس کے اندر پوری آپ کیلئے ایک میکنزم کو وضع کر دیا گیا ہے اسی طرح زراد کے شعبے میں جو ٹیوب ویلز ہیں جو کسان ہیں ان کے لیے جو ایک اگری کلچر ریولیوشن کا بجٹ دیا گیا اور خالی بجٹ نہیں ہے خالی پیسے مختص نہیں کیے گئے بلکہ وہ ڈریکشن دی گئی ہے کہ کس طرح آئی ٹی کا سیکٹر کس طرح اگری کلچر کا سیکٹر کس طرح ایکسپورٹ کا سیکٹر کس طرح نوجوان کو پہلی دفعہ جو یوتھ پروگرام تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا اس کو چار سال تختی تو بدل دی لیکن اس کے تیرہ میں سے آٹھ جو حصے تھے وہ بند کر کے رکھے اور صرف اس کی تشہیر کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا رہا لیکن نوجوانوں کو اس کے جو بینفٹس ہیں وہ نہیں مل سکے اس بجٹ اور پچھلے سال بجٹ میں جتنا آئی ٹی ریلیٹڈ نوجوانوں کے لیے اگری کلچر ریلیٹڈ اور یوتھ ریلیٹڈ جتنا بجٹ تھا اس کی ڈریکشن بھی اس کا میکنزم بھی اس بجٹ کے اندر تیہ کر دیا گیا ہے تاکہ ریلیف جو ہے وہ فوری طور پر مل سکے الیکشن پہ آپ کا سوال ہوگا انشاءاللہ الیکشن جو ہے جو کانسٹیٹیوشنل مدت ہے اور یہی اصل روح ہے جمہوریت کی وہ حکومت جو ہے وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کو وہ دے گی ہم الیکشن کے لیے اگر اس وقت کوئی جماعت ریڈی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون آل ریڈی اپنی الیکشن کیمپین شروع کر چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا شجابات کے اندر بڑا بھرپور جلسہ ہوا کھڑیاں کے اندر ویہاری کے اندر لہور کے اندر تو یہی وہ الیکشن کیمپین کا تسلسل ہے جو شروع ہو چکا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی تین دن پہلے شجابات میں ایک بھرپور جلسہ کیا اور جو عوام کی سپورٹ عوام کا جو رد عمل ہے اور اب پاکستان کی قوم یہ فساد یہ نفرت یہ انتشار اس حیجان کی کیفیت سے تھک چکی ہے اور مقصد حکومت کا ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسی اتحادی اتحاد کا انصر ہو ایک ایسا انصر ہو کہ جو لوگوں کو نوجوانوں کو پاکستان کو جوڑنے کی بات کرے تعمیر کی بات کرے جیسے ہمیشہ پاکستان مسلمدی قنون نے خالی باتیں نہیں کی بلکہ اپنا ویجن بھی دیا ہے اور کر کے دکھایا ہے چاہے وہ سی پیک ہو چاہے وہ دہشتگردی کا خاتمہ ہو چاہے وہ موٹر ویز ہو چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہو چاہے وہ مہنگائی ختم کرنا ہو چاہے وہ روزگار دینا ہو کاروبار دینا ہو نوجوان کو بزنس مین کے لیے کاروباری مواقع ہو جو تیرہ سے اٹھارہ تک کا ایک سفر آپ نے دیکھا انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اس کی شروعات ہو گئی ہے اور یہی وہ طریقہ ہے کہ لوگ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے چنیں آر ٹی ایس کو بٹھا کر اپنے نمائندوں کو لوگوں کے منڈٹ کو قتل کر کے اس کے اوپر مسلط کر کے جب بھی کچھ مسنوعی چیز ڈالی جائے گی تو وہ اسی طرح ریت کی ریت کی طرح بکھرے گی اور اس کا کوئی جو عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ نہیں ہوگا لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایکانومی کی بھی ڈیریکشن اور ویجن سیٹ کر دیا گیا ہے روزگار کا کاروبار کا اب پاکستان کی عوام ان تمام منصوبوں سے فائدہ بھی اٹھائے گی اور انشاءاللہ دوبارہ پاکستان ترقی اور خوشانی کا سفر تیہ کرے گا ایک تاثر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب آٹی ایس پٹھا کر ایک مسلط کیا گیا نالائق نا اہل چور کرپٹ ملک کے اوپر وزیر آزم تو اس کے بعد اگلے ہی مہینے سے تمام اپوزیشن جیلوں میں چلی گئی سزائے موت کی چکیوں میں چلی گئی عمر قید اور سزائے موت کی کہانیاں سنائی گئیں اور میسیجز دیئے گئے اور فوری طور پر سب کو کرپشن کے کیسز جو انہی کے دور میں عدالتوں سے سرخ رو ہو کر بیلز ہوئیں لیکن جب ہماری حکومت آئی مقصد پاکستان کی عوام کا ریلیف تھا نوجوان کا کاروبار تھا نوجوان کا روزگار تھا ملک میں مہنگائی کم کرنا تھا اور وہ دوبارہ سے جو ایک development کا تاثر تھا تو ہم نے آتے ہی ہم ڈال سکتے تھے جو ریاستی طاقت عمران خان صاحب کے پاس موجود تھی وہ موجودہ حکومت کے پاس بھی موجود تھی وہ نیب بھی موجود تھی لیکن اگر ہم نے ان سے انتقام لینا ہوتا تو ہم نیب کے اندر وہ reform نہ کرتے جس سے پاکستان کے چار سال بزنس بھی تباہ ہوا میشت بھی تماہ ہوئی گورننس بھی تباہ ہوئی اور اس ٹول کو استعمال کر کے سیاسی انتقام ہوا ایک پورا پروسس چلا جس کے تحت کیسز بنے اس کی investigation courts کے اندر ہوئی trials courts کے اندر ہوئے جو یہ پیش ہونے نہ جواب دینے کے وجہ سے نو میہ کی انتہا کی گئی اور نو میہ کے واقعے کے بعد سپریم court نے بلا کر کہا good to see you and wishing you good luck تو جو ریاست کے اندر جو ریاست کی رٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری پارلمنٹ پہ بھی اتنی ہے جنشری پہ بھی اتنی ہے اور executive کے اوپر بھی اتنی ہے اگر اپنے عمال ٹھیک ہوں تو سیاست سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا جس کی زندہ مثال محمد نواز شریف موجود ہے جن کو مائنس کرنے کی جن کو سیاست سے ہٹانے کی باتیں میں بچپن سے سن رہی ہوں لیکن جب جس کی بنیادیں اور جس کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ پاکستان کی عوام کے اندر ہوں جو مسنوعی طور پر mandates کو چوری کر کے RTS کو بٹھا کر مسلط نہ کیا گیا ہو تو پھر اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ کہ دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار بائیس تک جس سیاسی انتقام اور مائنس کرنے کی سازشوں سے پاکستان مسلم لیگ نون گزری ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جو آدھا گھنٹہ گھنٹہ جیلوں میں نہیں رہ سکتے جو رونا پیٹھنا ڈال دیتے ہیں جو جماعتیں ہوتی ہیں جن کے لیڈر بہادر ہوتے ہیں گیدر نہیں ہوتے وہ جماعتیں کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا ان لیڈروں کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا اس سیاستدان کو بھی کوئی مائنس نہیں کر سکتا لیکن لیکن اگر ادھاار کی لیوی پارٹی ہو تو وہ اسی طرح ریت کی طرح بکرتی ہے میڈم نے کہا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہے میں آپ سے ملنے آئی ہوں آپ باتیں کریں کون کہہ رہا ہے کون میں نے تو نہیں سنرا پاکستان مسلم لیگ نور اللہ تعالیٰ کے فضل سے محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اس وقت الیکشن کے لیے تیاری کر رہی ہے اور پاکستان کے عوام کے پاس الیکشن کا مینڈٹ لے کر جائے گی اور عوام سے مینڈٹ لے کر انشاءاللہ عوام کی خدمت کرے گی میرا تو دل کرتا ہے کہ ابھی اسی گھنٹے آ جائیں اور انشاءاللہ بہت جلت آئیں گے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تو محمد نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے لیکن اس وقت پاکستان کو محمد نواز شریف جیسے لیڈر کی ضرورت اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ محمد نواز شریف صاحب جلد باقی سائے باری 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 نمون اور جتنی اتحادی جماعتیں ہیں پاکسان پینئلز پارٹی جی-یو آئی ایف ان پرائم منسٹر کیاٹرگوریک لی یہ بات کر چکے ہیں کہ election ملک میں کرانا صرف election comission کی ذمہ داری ہے اور ایک آئینی بدت پوری ہونے کے بعد election comission جو ہے وہ ڈیٹ دے گا اور تمام جماعتیں اس ڈیٹ کے مطابق انشاءاللہ الی کنٹ لے گا مجھے پارٹی اور عوام فیصلہ کریں جس میں آپ کا جو تینٹیٹیو ٹارگٹ ہے جیلی بیر کوئنٹ سمتی کی پرید ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان کی انرلس کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پھر بھرم اس بجٹ کو آپ نے گلے سے اٹھا رہا ہے فاکہ آنے والا کوئی بھی کیٹیٹر سائلہ کوئی بھرمی کسی کرنی ہے نہیں کرنیشن کو کر دے گا کیا یہ بات اسی طرح ہے کہ جو بجٹ ہے اس بجٹ کے ساتھ آپ لوگ الیکشن کا بجٹ تو بن سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ اس کا فیکٹ ہی غلط ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اس وقت ہم نگوشیئٹ کر رہے ہیں ایک سسپینڈڈ پروگرام کو ایک وائلیٹڈ پروگرام کو جس کی وائلیشن جنہوں نے اس شرطوں پہ دستخط کیے تھے انہوں نے ہی کر دی تھی انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا ہم دو سال پچھلے سال سے لے کر اس بجٹ تک ہم اس کی نگوشیئیشن کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ جو بجٹ بنتا ہے تفصیل شیئر ہوتی ہے اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو سائٹ پر رکھ دیں اس کو اٹھ کر دیں اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے وہ بجٹ بنانے کو سر سے اتارتی نہیں ہے بلکہ ایک ایک لائن جو اس میں لکھتی ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے اور کیا چیز پاکستان کے نوجوان کاروبار طبقہ سیکٹرز آئی ٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا یوتھ پروگرام ایگریکلچر ایکسپورٹس ویمن جو امپاورمنٹ ہے اس کا تو کوئی حکومت جو ہوتی ہے وہ سر سے بجٹ اتارتی نہیں ہے کبھی بھی جو ذمہ دار ہوتی ہے لیکن ہم نے چار سال ضرور دیکھا کہ کس طرح سر سے بجٹ اتار کر معیشت کو تباہ کر کر نہ کسی سیکٹر کی پرواہ نہ کسی نوجوان کی پرواہ نہ کسی سیگمنٹ کی پرواہ کرتے ہوئے بجٹ بنائے گئے دیے گئے آئی ایم ایف پروگرام جو دیا سائن کر دیا جب چاہا اس کو وائل ایٹ کر دیا جب چاہا اس کی معیشت کو تباہ کر دیا سبسیڈی دے کر تو یہ نہ اس وقت حکومت کا کام ہے ہم نے بڑی ذمہ داری سے بڑی سوچ سے ایک اکنومک لیٹ بجٹ بنایا ہے جس کے تمام جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں اور اس کو بڑی ذمہ داری سے کیا اور ہم اس کو ہر طرح سے اون کرتے ہیں ادنان بات کر دے پھر آپ کو کر دے دیکھیں انہوں نے اپنے چار سال کے نہیں میں کوئی سوال لیٹ گو نہیں کر سکتی انہوں نے اپنے چار سال کے عمالوں کا جواب دینا ہے اور نو میہ کا بھی جواب دینا ہے تو کسی کو نہ قانون سے استثناء حاصل ہے کیونکہ اس ملک کے تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم نے انہی عدالتوں کے اور انہی قوانین کے سامنے پیش ہو کر یہ مثال رکھی ہے کہ اب ملکہ آنے والا کوئی وزیر آزم کسی قانون سے استثناء نہیں ہوگا آپ پہلے فیصلہ کریں کس نے سوال کرتے ہیں دیکھیں اس کی وجہ تو جون ان کو ہر کیس میں اپنے کیے وے گناہ اپنے کرنے والے گناہ آئندہ سوچے جانے والے گناہوں سے بھی استثناء دے دی ہے تو یہ سوال کون لوگوں سے بند کرتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے دیکھیں اس میں اس میں جوڈیشل کمپلیکس پہ بھی صحافیوں کے اوپر تشدد ہوا جن لوگوں نے جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا ان کے گیٹ توڑے کوئی زیبا جاج ان کی لائٹیں توڑی ان کا کوئی کیمرہ ثابت نہیں چھوڑا یہ اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے لیکن جن لوگوں نے جو لوگ ماسٹر مائنڈ سے لے کر اس کی پلاننگ سے لے کر اس کی ایگزیکیوشن سے لے کر اس کو ایڈمنسٹر کرنے تک جو لوگ اس میں ملوث ہیں جو ایویڈنس آ گیا ہے اس کے مطابق قانون جو ہے وہ ان کا انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے ٹرائل بھی کر رہی ہے اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے نو ماہ جیسے ثانے کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے ان کے ساتھ کوئی ریایت نہیں بخشی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی ہماری بہن کا بڑا پان ہے اس وقت پسینے سے شراب دور ہے شدید گرمی میں بیٹھئی ہے تھوڑا سا آپ لوگ بھی احساس کر لے اور وہ تو انکار نہیں کر رہی ہے ہم لوگ احساس کر لے ہماری مہمان ہے ہماری بہن ہمیں دو دو چیزوں دو پر ایک سولر علی یہاں آپ بیٹھے ہیں پنجاب حکومت کی نمائندگی یہاں موجود ہے جو سولر کی بات ہے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو پریس کلپز ہیں پاکستان کے ان کی سولر کی فیزیبلیٹی اس کو آپ دیکھ لیں اپنے اپنے اس پہ تو اس پہ میں پرائیم منسٹر سے بھی جی بات کروں گی ہمارا بہت بڑا گورنمنٹ آفیسز کے لیے سولر پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے جس کی بیڈنگ پروسس بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اسی طرح باقی بھی تو پریس کلپز کو یہاں پنجاب حکومت کی نمائندگی بھی ہے میں واپس جا کے وفاق کی سطح کے اوپر بھی جو پرائیم منسٹر کا پروگرام ہے اس میں اس کی فیزیبلیٹی دیکھیں ایک منٹ جی جو ابھی بات ہوئی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران ریاض صاحب ہوں یا وہ پاکستان کے شہری ہیں ایک جماعت کے نمائندہ ہیں کسی بھی شخص کی جو مسنگ ہونا یا ان کا لا پتہ ہونا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے اور بالکل ان کو میں آلریڈی جو پنجاب حکومت بھی ہے جو آئی جی بھی ہے جو فورسز بھی ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ان کی لوکیشن وائز بھی جو انہیں ان کیمرہ جج صاحب کو آکے تفصیل بھی بتائی تھی اس کو ہم بڑی قریبی سے مونٹر بھی کر رہے ہیں اور یہ کسی قسم طرح بھی یہ قابل قبول نہیں ہے نے اس کے ساتھ رائعہ موید ہے میکنی ایران کنی موسیقی